اسلام علیکم آج ہم سکس پوائنٹ ٹو جو ہے فرسیر کی اس کا کویسٹن نمبر جو ٹویلو ہے ٹویلو، تھرٹین اور فورٹین وہ آج ہم کریں گے تو ابھی جو کویسٹن نمبر ٹویلو ہے نا یہ دیکھیں درہا اس کے اندر یہ ہمیں ایک سیکوست گیون ہے اس کی ہم نے اینٹھ ٹام فائنڈ کرنی ہے اچھا اب یہ جو ہمیں سیکوست گیون ہے نا یہ فیل حال ہمارے پاس اریثمیٹک نہیں ہے اگر آپ اس کو دیکھیں نا تو کامل ڈیفرنس جو ہے نا وہ اس کے اندر سیم نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے ہم اس کے اندر سے کچھ پورشن جو ہے نا وہ لیٹ کرتے ہیں جو کہ اریثمیٹک ہے پار ایکزامپل یہ دیکھیں اچھا اس کے اندر جو سیم ہے نا جیسے دیکھیں سب کا سکیر ہے ہر ٹام کا سکیر ہے یہ سیم ہے اچھا سب کے ڈیومنیٹر میں 3 آ رہا ہے وہ بھی سیم ہے تو جو سیم پورشن ہے نا اس کے علاوہ جو ہے اس کو ہم لیٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں فور سیمن ٹین اینڈ سون فور سیمن ٹین اگر آپ اس کو دیکھیں نا تو یہ اریثمیٹک ہے یہ ہمارے پاس اریثمیٹک پروگریشن ہے کیسے آپ کامل ڈیفرنس چیک کر سکتے ہیں اس میں سے اس کو مانس کریں گے 3 آ رہا ہے ٹین میں سے سیمن کو مانس کریں گے 3 آ رہا ہے تو یہ اریثمیٹک ہے اس کا مطلب ہے اس کے اوپر سارے اریثمیٹک کے فارمولے پلائن کیے جا سکتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے اے ون اے ون کیا ہے فرسٹ ٹرم فور اس کے بعد کامل ڈیفرنس ڈی فائنڈ کریں تو آپ سیمن میں سے مانس کریں گے فور کو یہ آ جائے گا 3 اینتھ ٹرم فائنڈ کرنی ہے تو فارمولہ ہمارے پاس ہے اریثمیٹک کے اندر اس وی نو اینتھ ٹرم آف اریثمیٹک ہے this a1 پلس n-1 into d یہاں پہ ویریس پٹ کر دیں a2 qiwa hai four plus n-1 n کا ہمیں نہیں پتا ведь n تو ہیںاں پہ n ہی ہوگا اور d کیا ہے three تو یہ آ رہا ہے an is equal to four plus 3n minus 3 تو an ہمارے پاس بان دے گا 3n plus 1 اچھیا یہ دیکھیں یہ نا انتھ ٹرم ہے یہ جو ہے یہ انتھ ٹرم ہے لیکن پتہ یہ کس کی انتھ ٹرم ہے یہ انتھ ٹرم ہے اس سیکوز کی 4 7 10 اس کی یہ انتھ ٹرم ہے لیکن ہمیں کس کی فائنڈ کر رہی ہے ہمیں تو فائنڈ کر رہی تھی اس کی انتھ ٹرم تو ہم بلہ کیا کریں گے ہر ٹرم کے پٹے میں 3 آ رہا ہے اور اس کا سپیر آ رہا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہماری جو ریکوائیڈ انتھ ٹرم ہے وہ کیا ہوگی کہ آپ اس کے پٹے میں بھی 3 لگا دیں اور سکوئر بھی لگا دیں پتہ کیوں کیونکہ اس کی ہر جو ٹرم ہے نا پہلی ہو دوسری ہو تیسری ہو یا انت ہو سب کے بٹے میں کیا آتا ہے اور پہلی ٹرم ہے تو پھر بھی سکیر دوسری ٹرم ہے تو پھر بھی سکیر تیسری میں بھی سکیر اس کا مطلب ہے انت میں بھی کیا ہوگا سکوئر ہی ہوگا تو ہم نے پہلے انت ٹرم فائنڈ کی اس ارثمیٹک پروگریشن کی اور ہماری جو ریکوائیڈ انت ٹرم ہے اس کے لئے کیا کیا 3 پہ ڈیوائیڈ کر کے اس کا سکوئر کرتے ہیں تو یہ ہماری ریکوائیڈ انت ٹرم آگی ہے اچھا اس کے بعد ہم جو قویسٹن نمبر 13 ہے یہ دیکھتے ہیں اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے if 1 over a 1 over b 1 over c r in a b یہ اس نے خود بتا دیا ہے کہ یہ 3 ٹرمز کس کے اندر ہیں ارثمیٹک پروگریشن میں تو کیا شو کرنا ہے b is equal to یہ ہم نے شو کرنا ہے تو دیکھیں ہمیں جو given ہے given ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ہوگا 1 over a 1 over b 1 over c r in a b اب اگر ہی a b میں ہے تو ان کا common difference تو same ہونا چاہیے کیونکہ ارثمیٹک پروگریشن ہوتی ہی وہ جس کا common difference same ہوگا تو ان دونوں کو minus کریں گے اس کو اس میں سے تو وہ common difference وگر d 1 over b minus 1 over a second term میں سے first term کو minus کیا تو وہ ہمارے پاس کیا آگیا d یہ common difference ہے اور اگر آپ third میں سے second کو minus کریں گے تو وہ بھی common difference ہی ہوگا کیونکہ arithmetic ہے تو 1 over c minus 1 over b یہ ہمارے پاس دونوں جو ہیں وہ d کے equal common difference ہے دیکھیں جو ہم نے proof کرنا ہے آپ کو اس کے اندر کہیں پہ d نظر آرہے اس میں d نہیں ہے اس کا مطلب ہے d کو ختم کرنا ہے d کو eliminate کرنا ہے تو کیسے eliminate ہوگا آپ ان کو compare کرتے ہیں یہ بھی d کی ویلیو ہے اور یہ بھی d کی ویلیو ہے تو ان دونوں کو equal رکھنے from 1 and 2 from 1 and 2 1 over b minus 1 over a is equal to 1 over c minus 1 over b تو آپ ایسا کریں b واری terms ایک طرف کر دیں 1 over b plus 1 over b is equal to 1 over c plus 1 over a اس کا آپ lcm لیں اس طرف تو اس کا lcm آرہا ہے ہمارے پاس b lcm آرہا ہے b b سے cancel 1 آگیا plus یہاں پہ b b سے cancel 1 آگیا ادھر lcm لیں گے لیں گے lcm آئی تھا a c c cancel تو a آگیا اور a cancel تو c آگیا تو دیکھیں یہ ہمارے پاس بان رہا ہے 2 over b is equal to a plus c over a c ہم نے جو proof کرنا ہے اس میں صرف b ہے ایک طرف تو آپ ایسا کریں پہلے تو اس کا رہی سی بروکل کر دیں b over 2 is equal to a c over a plus c اور پھر یہ جو 2 ہے یہ در آکے multiple ہو جائے گا تو b is equal to 2 a c over a plus c تو یہ ہمارا required result ہے اچھا question number جو 14 ہے نا وہ 13 سے ہی derive کیا ہوا وہ میں آپ کو بتا لیتا ہوں کیسے same question ہے کہتا ہے if 1 over a 1 over b 1 over c are in ap then show that مطلب کیا اسی 13 سے statement وہی ہے لیکن یہ show کرنا ہے b is equal to یہ ہم نے show کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کے اندر ایسا کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ جو تینوں terms ہے 1 over a 1 over b 1 over c وہ کس کے اندر ہیں ap کے اندر ہیں تو ہم start پہ وہی کام کریں گے مطلب کیا یہ اتنا question same ہوگا ٹھیک ہے بی ختم کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ number 1 اور 2 کو دیکھیں یہ 1 over b ہے اور یہ minus 1 over b ہے تو اگر ان دونوں ایکوینس کو add کر دیتے ہیں تو وہ b cancel ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم کرتے ہیں adding 1 and 2 adding 1 1 over b minus 1 over b cancel d اور d کیا بن جائے گا 2d is equal to یہ کیا ہے minus 1 over a plus 1 over c تو اس کا ہم لے لیں 2d is equal to lcm آرہا a c a cancel تو یہاں پہ minus c آگیا plus یہاں پہ کیا آگیا a آگیا دی فائنٹ کرنا ہے a کو پہل لکھ لیں a minus c over 2 a c تو یہ ہمارا required result ہے تو اس میں question number 12 13 اور 14 اس کے بارے ہم نے پڑھا ہے نیکس لیکچر میں ہم لوگ 6.3 arithmetic mean والی وہ important exercise ہے اس کے اندر long question بھی ہے اس میں دو long question جو بہت important ہے اس کے اوپر ہم جو لیکچر بنائیں گے تو انشاءاللہ نیکس جو ہے ویڈیو وہ ہم بہت جل اپلوڈ کر دیں گے شکریہ